تو ہم امت پہلائے اعلوان بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی میری آدھ آخری ہے آفیاں حاضری مزاہے زندگی لگی حسین آدھوں کے سب میں پھر حاضری ہوگی آج تو اچھی آبا سکھے دو سبحان اللہ کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ تو پہنچو ہمت پہنچو پر آئے ہوئے ہیں ہمت پہنچو پھر حضرؑ کنوبے جو صرحان مرتبی طرح آئے ہوئے ہیں بھروں پر ابسکی اپنی ایک سان کے طغیہ حاضری مزاہے ہیں جس کی کشکی زور محمد کی لکھانی میں جاندے تو اپنے جوہاں مدتر آئے ہوئے ہیں جاندے تو اپنے جوہاں مدتر آئے ہوئے ہیں آلے ہمیں یادی باغاں محتوصہ آلے جاندے کشکی زور محمد کی لکھانی محتوصہ آلے ہمیں یادی باغاں مدتر آئے ہوئے ہیں ایک جل 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 مانگو 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 ایک جل جل آج تکھا اللہ کرے ہمیں سے ہو جائے بزرگوں کے پاس آتے سادات کے پاس آتے یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا روزی میں برزر کام میں چھکے لکھ جائے گاریاں اچھی آ جائے گھر اچھا ہو جائے ترقی ہو جائے اچھی باتیں مانگنا چاہیے نعمتیں ہیں پر کیا ہی اچھا ہو ہم کسی بھل یہ گاں مل کے پاک جائے اور ان سے کہے حضور دعا کر دیں جل 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 آج تکھا دیں بیدہ ہو جائے جل جل آج تکھا دیں جل جل آج تکھا دیں کچھ بھی ہے دور سنسیدار کو آئیں گے بھوئے ہے دعم آتے گی ابو پک لو عمر کا لب پر کہیے سبحان اللہ ایک دن ہے کالا کے لئے لگا کالا 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 کے تائیں بندہ جس مٹی سے بنایا جاتا ہے جاتا بھی اسی جگہ ہے ہم نے کہا بات تو ایسی گئے پر شان دیکھو شیخ خین کی پر شان دیکھئے شیخ خین کی پہنچی وحی پہ خان جانا کا خمیر تھا آرے نام آتے گی ابو پک لو عمر کا لب پر اب کیوں بھگردان ہے وہ پہن ہے وہ بسلائے ہوئے ہیں کیوں بگردار ہے وہ پہلے ہیں کیوں بگردار ہے وہ پہلے ہیں وہ بسلائے ہوئے ہیں حدیث پاہ میں آتا ہے جب غریب نواز کا دیوانہ قبر میں جائے گا مفہوم بتا رہا ہوں جو تھک گیا ہے نہ بولے اس کو آرام کی ضرورت ہے وہ آرام سے بولے جو امیر بن کر آیا ہے بیٹھا رہے جو غریب نواز کا فقیر بن کر آیا ہے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ حدیث پاہ میں آتا ہے مفہوم جب غریب نواز کا غلان خبر میں جائے گا غوث کا غلان خبر میں جائے گا عاشق جب خبر میں جائے گا فرشتے بولیں گے سو جا ایسے سو جا جسے دلن سوتی ہے اب باوہ جب نید اتنی پیاری ہوگی بندہ اٹھے گا کیسے پیر صاحب فرماتے ہیں اٹھنا ہوگا قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا اب باوہ جب نید پیاری ہوئے ہیں اب باوہ جب نید شر میں انہیں دلکہ دیں آئے ہیں وہ ہے قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا غمبر کی نید سے اٹھنا کوئی آسان نہERT جب نید پیاری ہوئے ہیں کیوں نہ پل رہا تیرے تیرے آمال کا باری و نصیب اب تم ایزان میں سرکار بھی آئے اے برشتوں اس بعد میں کرنا میرا حساب و کتاب اب تم ایزان میں سرکار بھی آئے ہوئے گئے اب تم ایزان اب تم ایزان میں شرگے اگر میں شرگے شرگے آت کا ہم کو دم ہم جن کے سر آخاں گئے وہ آگا بھی وہاں گے اب تم ایزان میں سرکار بھی آئے اسرکار بھی اسرکار بھی اسرکار بھی اب تم ایزان میں سرکار بھی اب تم ایزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں آلے تکدیم آلے رسال آلے رسال آلے حیدی آلے مزیارا آفتانہ آلیہ گورا شریف جنہا سرکار تاکرانا اللہ 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 فُسَلَّعَ لِمِ بِلَجَّورِ جیسے جا چاہاں جیسے چاہاں بے بے مار بیا جیسے چاہاں بے 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 یہ پہنے در ہمکے میں تیسلے یہ پہنے ہیں حسین میں سبحان اللہ بابا نے آغاز میں ایک حدیث شریف کا خلاصہ سنایا ان سعادات کے صدقے سے مجھے بھی ایک حدیث شریف کا مفہوم یاد ہے میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ گناہگار اچھا لگتا ہے آقا نے فرمایا وہ گناہگار جو گناہ کے پاس توبہ کریں اور اس کی باغ میں گلتی جائیں گر گرائے وہ گناہگار میں پورا سلاح میں پورا سگیر جس کے اندر کی آواز مائک سے نہیں چل رہی بولے سبحان اللہ جس کا قدرتی لاؤڈ ہے ہونچہ بولے سبحان اللہ نارہ حیدری سبحان اللہ مگر ان سے گئے میرا واسزا میری لاج رکھنا میرے پودا میری لاج رکھنا میرے پودا یہ تیرے حبید کی بات ہے سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ نہ کسی کے رکھ سے پہ تنگ زکر نہ کسی کے غم کا مذاکورہ ہو جیسے چارے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ آبا خدا خدا کا یہی در سہی اور کوئی مفرم سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سبحان اللہ سنیوں کو آ رہا ہے اجمہر کا اس نے کدر سے برداشت کرنا ہے بھوا میں نے ساتھ تاریخ کو پتا نہیں کسی کو بولا تھا میں نے کہا مجھے اگر آئے کے دست تاریخ کو سپیکر اڑیں گے شاید وہ کمول یا گفت تھا سپیکر اڑ گیا سپیکر ہو نہ ہو ملاد ہو رہا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ملاد ہو رہا ہے وہ سیادہ کی گیارویں آجا کی چھٹی اماموں کی نیازیں اماموں کی سمین اماموں کے شربت ملکہ سرانگیتہ شربت کیوں بنایا ہے میں نے کہتا تجھے آگ لگانے کے لیے ملاد ہو رہا ہے یہ کیا جواب ہے میں نے کہا جواب تو بہت سارے ہیں نیازوں پر پر آپ کے لیے یہی جواب ہے صحیح بار صحیح بار بنا ہماری لی یہی جواب تمہیں چلے اماموں سے اس لئے تمہیں جلانے کے لئے بنا نیاز کیوں پکا دے ہمارے کا حق چار یار کے نام پر پکا دے بنا کیوں صرف وہ جلانے کے لئے یہی جواب کوئی جلدائے جل جاوے کوئی جلدائے جلدائے سنیاں نیتے گجوج کے اپنی عادل منانا ہمارے تبیر ہمارے رسالہ ہمارے تحقیر ہمارے حادی ہمارے غوثیہ انشاءاللہ فیدر دا مسلک اعلی حل بٹھی گئے اتنی بھی آواد آرئے کافی ہیں سہانے مصطفیٰ اور بڑی برسکتی اس میں داواز برسکتی ہے ایک کلام میں نے سرکار امام حسین بدیت داوالتالہ انکشان میں بشکیا ہے اور ابھی تک وہ میں نے آپ احباب کو سنایا لیں بسم اللہ آج وہ میں سناتا ہوں آپ کو اس میں ایک وظیفہ ہے السلام یا حسین آپ اس میں شامل ہونا ہے میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام بھولا بھولا اسلام یا حسین سیرے حسین تجھے سلام بھولا تجھے سلام گر لیا نوش جسے شادا کجا ہم اس گسے ابن حیدر پیدا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کو دوکے سے کوئے بھولا آیا گیا جن کو بیتے پیٹا آیا گیا جن کے بچوں کو پیاسا بھولا بھولا آیا گیا جن کی گیر پہ خیر جل چلا آیا گیا اس حسین ابن حیدر پیدا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جن کا جن کا جل چوڑا مقا آیا ہے جن کو دوش نبی پر بیتھا آیا سگھے سگھر پائی جس کو پیلا آیا جن کو دینوں سے چھل کر آیا 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 حسین ابن حیدر پیدا کو سلام تیرے حسین تجھے سلام تیرے حسین تجھے سلام کر چکا وہ حبیب اپنی حج تمام لیکن اللہ آرے اپنے نانا گرا کو فیو کو سنا خدا کے خلا اور فیو وہ گرا وہ ونی پیش نسا اس حسین ابن حیدر پیدا تو سلام تیرے حسین تجھے سلام پیش حسین تجھے سلام خدا پیش حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کرتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کرتا تمہیں حرم کے منارے سلام کہتے ہیں تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں خدا گواہ کے مان سلام کہتے ہیں خدا گواہ کے مان سلام کہتے ہیں تمہیں حرم کے منارے سلام کہتے ہیں تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں خدا گواہ کے مان سلام کہتے ہیں اے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے ہزاروں میں بہتر تنگل تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا باتے ہیں دوائیں درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی گئے حسین بن علی علی کیا مدد کر سکتا تھا کونی وہ خود مشکل کش آگے اور میں مشکل کش آگے لسکر والوں یہ وزیفہ ہے داتے ہوں مرادے پوری ہوں بگری بنے بولو وہ خود مشکل کش آگے اور میں مشکل کش آگے وہ خود مشکل کش آگے اور میں مشکل کش آگے دوائیں درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی گئے دوائیں درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی گئے زمانے میں یہ مشہور دار اس کی پہارے کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں یوں حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب گئے کربلا والے مدینے والے کہلاتے تھے اب گئے کربلا والے ہاں حسین میرا بادشاہ حسین ہے اوہ بولو میرا بادشاہ حسین ہے اوہ بولو میرا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر جذی جو کہہ گئے کوئی لو دین دین کی پناہ حسین ہے حسین دین کی پناہ حسین ہے مولا حسین ہے آقا حسین ہے دادا حسین ہے منجا حسین ہے میرا بادشاہ حسین ہے اللہ اللہ میرا بادشاہ حسین ہے یہ جیت گے بہم نہیں یہ بات کوئی کم نہیں یزید مر گیا حسین ہے ہاں یزید مر گیا حسین ہے شہید وہ شہید گئے شہیدوں کو بھی جن پہ ناظر ہے وہ بد نصب ہے بد نظر انہی میں وہ شمار ہے ارے امون کی دے ازل تو مر ذرا کبر میں چل پتا جلے گا کیا حسین ہے سنی یہاں بھی کے تاغے وہاں بھی بولے گا میرا بادشاہ حسین ہے اے بولو میرا بادشاہ حسین ہے شاہ است حسین پادشاہ است حسین بی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نگا دست دردست یزید اقا کے بینائے لا الہ است حسین سرداد نگا سرداد نگا یا حسین یا مرحبت نگا یا مرحبت یا مرحبت یا مرحبت تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پرغرام کو کچھ دیر کے لیے ہم یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کے اندر جو ہم نے دیکھ کیا ہے سعادت اکرام اور غلامان اہل بیت نے مل کر کہ مسلسل جو پروگرام ہوئے اور پروگرام کے اندر ہمارے بہت سے ایسے ساتھی ہیں جن کی خدمات نہیں ہے اور کسی پروگرام میں مائٹ نہیں ہے سعادت کے پروگرام میں آ کر ہوا تو خیر یہ قربانی تو سعادت کے حصے میں ہے ہمیں اس بات پر کوئی غم نہیں ہے یہ سعادت کے ساتھ ہی ہوتا ہے قربانی سعادت کے ہی حصے میں آتی ہے اور سعادت کو دینی پڑتی ہے ماہ ربی النور ریڈیو کا جو آغاز کیا گیا سعادت کے قربانی سعادت کمیونٹی آرگریڈیشن کی جانب سے اور اس پر ہم زیادہ وقت تو نہیں دے سکے بگر ہمارے اس میں کچھ ساتھی جنہوں نے اس میں بہت زیادہ محنت کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم ان کی محنت کا شکری آدھا کریں اور کیونکہ جب بندے کا شکر آدھا کریں گے تو پھر اللہ کا شکر آدھا ہوتا ہے تو انہوں نے بے پناہ محبت کی ہے میرے روالے